بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس اسلام علیکم آپ کے اپنے پرگرام فوڈز ان مائے سٹائل کے ساتھ حاضر ہیں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اپنی امان میں رکھے تو چلیں آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں فرائی فش اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے تقریباً فش لی ہے تقریباً یہ تین پاؤنڈ کے آس پاس فش ہے ہماری یہ میں نے دو قسم کی دیئے ایک تلاپیا ہے اور دوسری ایک کے یہاں پہ ملک فش ہمیں پہلی بار اسے یوز کر رہی ہوں اور ہمیں نے سوچا اس کا بھی دیکھ لیں زائفہ کیسا ہے اور تلاپیا ساتھ میں میں نے دیئے تقریباً یہ دونوں میں نے تین پاؤنڈ لیئے ساتھ ہی ہمیں چاہیے آئل تقریباً اس میں فرائی کے لیے زیادہ آئل جاتا ہے چار کپس آئل استعمال کریں گے یہ میں نے لیمو لیا ہے یہ تقریباً میں نے ڈیڑ مجھو ہے وہ جو اس کا رس چاہیے یہ ساتھ ہی کچھ مصالیں ہیں پسے ہوئے اور ثابت جن میں میں نے بیسن لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون بھر کے ساتھ میں میں نے پسا ہوا سوخہ دھنیا لیا ہے تقریباً پانچ ٹیبل سپون پسا ہوا زیرہ میں نے لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون نمک میں نے لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون حلدی میں نے لیے سفید زیرہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کرش ریڈ پیپر میں نے لیا ہے تقریباً 1.5 ٹیبل سپون اور یہ میں نے دے گی لال مرچ لیے تقریباً 2 ٹیبل سپون گرم مثالہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون آپ مرچوں کو جیدہ کم کر سکتے ہیں آپ کی مرضی میں نے کم یوز کی آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم اپنی فش کو میری نیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی فش پہ سارا لیمون لگا دیں گے یہ ایسے سارا اپنی فش پہ ہم لگا دیں گے اسی طرح سے ہم اپنا بکیا جو لیمن جو میں نے کاٹ کے لائم رکھا ہے اس پہ وہ بھی اچھی طرح سے ہم نچوڑ لیں گے یہ اسے میں نے اچھی طرح فش کو ساف کر کے دھوکے چھلنی میں رکھ دیا تھا اور میں اب اس پہ لیمون لگا رہے ہوں بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی کہ جو فش کی جو اپنی ایک اسمیل ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو میدہ ہوتا ہے all-purpose flour وہ آپ اپنی فش کو اچھی طرح ساف کر کے دھونے کے بعد وہ جو میدہ ہے وہ تقریباً یہ جو میرے پاس فش ہے تقریباً دو سے ٹین ٹیبلے سپون آپ میدہ لے کے وہ سارا ہلکا ہلکا ساری فش پہ لگا دیں اور آدھر ہنٹا کو ریس دیں اس کے بعد آپ تھنڈے پانی سے اپنی فش کو اچھی طرح دھولیں تو آپ کی جو اسمیل کی جو پروپلم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ ہم نے لیمن اس پر نچوڑ دیا ہے اب ہم اپنے جو مثالہ ہے اسے ریڈی کرتے ہیں فش پہ لگانے کے لئے تو جی بھی بچ جو ہمارا مثال ہے پہلے ہم اسے ان سب مثالے جو ہمارے ثابوت اور کرش اور پیسے ہوئے ان سب کو ہم اچھی طرح مرش کریں گے آپس میں میں نے اس میں کرش پیپر استعمال کی آپ کرش پیپر بہت اچھی لگتی مچھلی کے جو مثالے میں لیکن اگر آپ کو کرش جو ریڈ پیپر نہیں پسند تو آپ بسی جو لال مرش ہوتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو بیسن میں نے یوز کیا ہے بہت سے لوگ بیسن نہیں یوز کرتے لیکن میں نے بیسن اس لیے یہ ہے جب ہم مچھلی کو فرائے کرتے ہیں تو اس کا جو مثالہ ہوتا ہے وہ سارا اتر جاتا ہے تو جب بیسن میں یوز کیا جاتا ہے تو اس سے مچھلی کا جو مثالہ ہوتا ہے وہ اس سے چپکا رہتا ہے وہ نکلتا نہیں تو اس لیے میں بیسن یوز کریں اس میں تھوڑا سا جن لوگوں کو اگر نہیں پسند بیسن تو وہ اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ اب ہمارا جو مثال ہے اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اب ہم اپنی جو فش ہے اس پہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فش پہ مثالہ لگانا ایک سائٹ سے شروع کریں گے ہم مثالے کو اس طرح ایک سائٹ بھی کر کے اس طرح ہم یوز کریں گے تاکہ ہمارا اگر بچ جائے تو ہم اسے کسی ائر ٹائٹ بوتل وغیرہ میں یا پھر کسی ائر ٹائٹ زپلاک بیگ میں بھی بھر کے رکھ سکتے ہیں جو آپ باہر سے مارکٹ سے مثالہ لاتے ہیں میں تو آپ کو مشورہ دوں گی کہ اس سے بہتر آپ کا یہ مسالہ ہے جو ہم میڈ آپ کا گھر کا مسالہ ہوتا ہے میں نے اس میں پسا سکھا دھنیا استعمال کیا ہے آپ اس میں جو پرش سکھا دھنیا ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ طرح سے ہم نے اپنے تمام پیسز پہ اچھی درہ سے مسالہ جو ہے وہ کوٹ کر دینا تمام پیسز پہ ہم اچھی طرح مسالہ لگا دیں گے جی ویور تو یہ میں نے اپنا ساری فش جو ہے اس پہ اپنا مسالہ اچھی طرح کوٹ کر دیا اسے اب تقریبا میں دو سے تین گھنٹی کے لیے میرینیٹ کروں گی آپ اسے اوپر سے میں اسے پلاسٹک ریپ لگا کریں گے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی میرینیشن کے لیے دھون گی تاکہ یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح جو ہماری فیش ہے اس میں اپزول ہو جائے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو میرا بکیا مسالہ تو میں نے اس طرح سے زپ لائے بیگ میں اسے ڈال کے زپ لگا دیئے اور یہ ہم اگلی بار اسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے پلیٹ میں ایک سائر سے مسالہ لگانا شروع کریں تاکہ آپ کا مسالہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو دوبارہ بھی کام آ سکے تو چلے پھر ہم تین گھنٹے بعد ملتے ہیں جب ہماری فیش اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے گی جی ویورز تو یہ میں نے اوئل اپنا گھن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تقریبا میں نے چار کپس اوئل لیا ہے اور میں نے اسے گھن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ہماری فیشیں اسے تین گھنٹے ہو گئے میری نیشن کو جو ہم نے دیا تھے اب ہم اپنا فیش کو فرائے کرنا شروع کریں گے اوئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جی ویورز تو ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے میں نے اپنا اپنی فلیم جو اسے میٹیم کر دیا ہے کیونکہ میٹیم فلیم پر جو فیشیں بہت اچھی طرح اندر تک فرائی ہو جاتی ہے یہ ہم آرام سے اسے دھائیں گے یہ ہم نے اپنے پیسز ڈال دیا ہے اب اسے ہم میٹیم فلیم پر جیسے ہم فرائے کریں گے تقریباً اس میں چھے سے آٹھ میں لگتے ہیں میڈیم فلیم پر فرائے ہونے میں تو فیش بہت اچھی کرسپی سے فرائے ہو جاتی ہے اور اندر سے بھی یہ بہت اچھی طرح فرائے ہو جاتی ہے چلیں پھر چھے سے آٹھ منٹ کے بعد ملتے ہیں جب ہماری فش اچھی طرح فرائے ہو جائے گی یہ اچھے سے آٹھ منٹ ہو جائے ہیں ہمارے فش کو فرائے ہو تو آپ دیکھ کر رہے ہیں اتنا پیارا کلر آیا اچھا یہ نیلیا مانگ پر یہ اچھی طرح سے پک بھی جاتی اور پس اچھی طرح فش تھی جوتی ہائی گلیم پر یہ جل جاتی ہے اوپر سے لیکن ہم اسے ٹھیک سے فرائے نہیں ہوتی ہم اسے نکال لیں گے اسے اپنے پیپر تاول پر میں پھڑ کھنا کیا اب دو میری بکیا ہے وہ بھی میں پرائی کرلوں گا میری بکیا ہے اس میں چاہتے ہیں اس میں زیادہ نوازقا ہوں میں نے کہا چلو ایک دوسری نئی بھی فش ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہ میں نے اور پیسز جو تھے میرے میں نے وہ ڈال دی اور چھین سے آٹھ منٹ انہیں بھی دیتے ہیں پھر میں آپ کو انہیں ڈیش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں اس کی فائنل لکھ یہ میری مچھلی فرائی ہو رہی ہے لیکن میں نے آپ کو کہا میں آپ کو دکھا دوں میں آپ سے کہا تھا کہ دیسن کو استعمال کرنے سے مچھلی کا مثالہ نہیں جگتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا اوئل ہے یہ میں تقریباً میں نے یہ تیسری دو بار میں نے اس میں سے مشکل فرائی کر کے نکالی اب تیسری بار میں نے ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی مثالہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ اوئل آپ کا بلکل صاف ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی آپ کا اس میں مثالہ نہیں ہے تو یہی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ بیسن کو ڈالنے کا کیا فائدہ ہے تو جی ویورز یہ میں نے اپنی جو فیش ہے میں نے ڈیش آوٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور میں آپ کو ایک توڑ کے بھی بتا دیتی ہوں یہ اوپر سے کتنی ریسپی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اندر سے کتنی سوپٹ ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی جو ریسپی وہ پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیسٹ اسی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ اچھا سکھایا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہارا آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ